نمازِ اثر کا وقت گزر چکا ہے اور میں نے سفر باندھا ہے اس رہ کی طرف جو جتنی زیادہ کٹھن ہے اس پر چلنے کا اتنا ہی زیادہ مزہ آتا ہے یہ ہے گارے سور آج میرا تیسری دفعہ میں اس جگہ پر اس پاک جگہ پر جا رہا ہوں گارے سور اور ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بناتا جا رہا ہوں ٹائم تھوڑا ہے راستہ بہت مشکل ہے لمبا ہے پتھروں سے چھوٹے بڑے یہ دیکھیں پتھر چھوٹے بڑے پتھروں سے ناہموار راستہ ہے اور سورج کی میرے ساتھ ایک ریس شروع ہو گئی ہے سورج تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا ہے اور میں تیزی سے اوپر کی طرف جا رہا ہوں میری کوشش ہے کہ سورج گروپ ہونے سے پہلے پہلے میں یہ سفر طے کر کے پہاڑ کی چوٹی پر یعنی گارے سور تک پہنچاؤں یہ آپ دیکھیں یہ چھوٹے بڑے ناہموار تیکھے پتھر ہیں جن پر چلنا بہت دشوار ہے اور اگر اندھیرہ ہو جائے تو پھر آپ کے لیے چلنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے ڈیڑھ گھنٹے کا یہ سفر ہے کہیں کہیں میں بیٹھوں گا بھی جہاں پر بیٹھوں گا وہاں پر پھر تھوڑا سا سانس لے کے میں ایک دو منٹ کا کلپ بناوں گا باقی جو ویڈیو ہے میں پھر اوپر جا کر بناتا جاؤں گا یہ ابھی میں تو سٹارٹ ہے یہ ابھی میں جب بہت انچائی تک جانا ہے اور جیسے جیسے میں اوپر جا رہا ہوں اور یہ پھر راستہ اور زیادہ ناہموار ہوتا جا رہا ہے غار سور مکہ معظمہ کی دائیں جانب تین میل کے فاصل پر واقع ہے یہ جبل سور ہے جس کے اوپر غار سور ہے ہجرت مدینہ کی طرف جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ العالمین تین دن تک اس مقدس جگہ پر ٹھہرے رہے یہ مقدس جگہ تھی نہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹھہرنے سے یہ جنت کا ٹکڑا اور مقدس بن گئی یہ جبل سور ستہ زمین سے سات سو اوناٹ یعنی سیون ہنڈر فیفٹی نائن میٹر بلند ہے جو فٹ میں دوہزار چار سو نبے فٹ ہے ٹائم بھی بہت کم ہے میں نے اوپر بھی پہنچنا ہے اور سورج کے ساتھ میری ریس بھی شروع ہے دیکھنا ہے کہ وہ پہلے گروب ہوتا ہے یا میں پہلے اوپر پہاڑ کی گار کی چوٹی تک پہنچتا ہوں اس کو گار سور اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ مکہ میں ایک شخص کا جس کا نام سور بن اپنات تھا اسے جبل سور اور کہل بھی کہا جاتا ہے قرآن پاک کی سورت توبہ کی آیت نمبر چالیس میں بھی اس پہاڑ کا اور اس واقعے کا ذکر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا یاد کرو اس وقت کو جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا تھا اس وقت دو ہی شخص تھے جو دونوں غار میں تھے اور اس وقت پیغمبر اپنے ساتھی کو تسلی دے رہے تھے کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے خدا نے ان پر تسکین ناظر فرمائی اور ان کی ایسی لشکروں سے مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے اور کافروں کی بات کو پست کر دیا اور بات خدا ہی کی بلند ہے اور خدا زبردست حکمت والا ہے دورو ترود اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر آپ کے اہلِ بیعتنا کام کے ساتھ پر اور بات کر رہے ہیں خدا دوستو رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت میں جبل سور کے بلکل ٹوپ پہ کھڑا ہوا ہوں اور میری بیک سایڈ پہ وہ عظیم گار ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا مبیلین عمام علمبیہ نے دی اور دین رات میں میرے پاس مائک بھی نہیں تھا اور موبائل کو تھوڑا دور آکے ویڈیو بنانے سے بہت زیادہ شور ہو رہا تھا تو پھر میں نے موبائل اب ہاتھ میں پکڑ لیا ہے اور یہ اوپر کچھ بلیاں تھیں یہ اوپر پیدا ہوئی اوپر بڑی پلی ہیں جبل سور غار کے پاس یہ اور پھر یہاں پہ چھوٹا سا کنٹین ہے تو اس میں سے میں نے اس سے تھوڑا سا چکن لیا خرید کے پھر میں نے ان کو ڈال دیا اور جو بھی ظاہرین آتے ہیں وہ ان کو کچھ نہ کچھ ڈال دیتے ہیں تو اسی سے پھر ان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو رضا قطع فرماتا ہے تو اوپر سے جو ہے بہت پیارا نظارہ ہے وہ یہ ہے وہ چھوٹا سا کنٹین جہاں سے میں نے چکن لیا ان کے لیا اور یہ گار سور ہے جہاں پر آدمی جا رہا ہے اور اس سائیڈ سے آپ دیکھیں آہستہ اسے میں کیمرہ کروں اس سائیڈ پہ یہاں سے سورج اب گروہ تقریبا ہوئی چکا ہے اور یہاں سے پورا مکہ جہاں وہ بہت خوبصورت لگتا ہے پورا مکہ یہاں سے نظر آتا ہے اس معذرت کے ساتھ یہاں میں ایک جھوٹا واقعہ بھی بیان کرتا جاؤں جو اسی گار سے منسلک ہے اور خطائق کے منافی ہے جسے بہت سارے علمانے رد کیا ہے واقعہ تو یوں ہے کہ گار کے اندر بہت سارے سراغ تھے حضرت ابو بکر صدیق نے سارے سراغ کپڑوں سے بند کر دیئے لیکن ایک سراغ باقی رہ گیا تو اس کے اوپر خود ایڈی رکھ لی تاکہ کوئی اندر کوئی سام وغیرہ نہ ہو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے کہ ایک سراغ جس کے اوپر آپ نے پاؤں رکھا ہوا تھا اسی سراغ میں سام موجود تھا اس نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں پر ڈس لیا آپ نے پاؤں تو نہیں اٹھایا لیکن درد شدہ سے آپ کی آنکھوں سے آسو نکل پڑے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرے مبارک پر گرے آپ اٹھے آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کیا ہو تو حضرت ابو بکر نے پورا واقعہ بیان کر دیا آپ نے سام سے فرمایا کہ آس سام تیری اتنی جراغ تو سام نے کہا کہ یار صلی اللہ یہ پاؤں نہیں ہٹا رہے تھے میں نے آپ کا دیدار کرنا تھا اسی وجہ سے مجبور ہے مجھے ڈسنا پڑا تو واقعہ اتنا زیادہ غلط اور جھوٹ پر مبتی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سراغ کے اندر جو اس گار کے اندر کوئی سراغ ہے ہی نہیں اتنے چوٹے کے جن پر بند ہو سکے یہ بڑے بڑے سراغ ہیں بڑے بڑے سراغ نہیں ان کو آپ خوال کہہ سکتے ہیں یہ کپڑے کیا ان پر تو بڑی بڑی بوریوں سے بھی یہ بند نہیں ہوں گے اندر کوئی سراغ ہے ہی نہیں پوری گار آپ نے اندر سے دیکھیں تو جھوٹ بولنا اور اسی طرح وفاداری ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارہ لینا ویسے بھی بہت بڑا گناہ ہے تو یہ واقعہ عقل کے بھی منافی ہے اور یہ حقائقی بنافی اندر سراغ ہے یعنی میں نے ایک ایک ذرہ دیکھا ہے وہاں گار کے اندر یہ گار سور کا بہت دہانہ ہے جہاں پر کنسری سائٹ سے اندر ہوا جاتا ہے اور زیارت کر کے دعا کر کے نفر پڑھ کے اس سائٹ سے پھر نکلا جاتا ہے پہلے یہ جو دہانہ ہے بہت چھوٹا ہوا کرتا تھا یہاں پر جو ہے لوگ پھن جاتے تھے پھر آٹھویں صدی ہجری کے حکمران نے اس کو تھوڑا کھلا کروا دیا تب سے لے کے چھے سو سال ہو چکے ہیں یہ دہانہ بلکل اسی طرح ہے یہ گار سور ہے وہ مقدس اور وہ پاک جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین سید المرسلین امام الانبیاء اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہوں نے تین دن اور تین رابر یہاں پر قیام کیا تھا یہیں پر اسی جگہ پر جہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوں بلکل چٹان ہے سخت پترہ لے کے اس وقت یہیں سے ایک درخت ایک جھاڑی نمودار ہوئی تھی جس نے اس دہانے کو بھی چھپا لیا تھا اور اسی درخت کے اوپر کبوتروں نے اڈے دیئے تھے اور دوسری طرف جو تھا وہ مکڑیوں نے جالا ٹن دیا تھا کفار یہاں تک آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر جاڑ پوکو گی ہوئی ہے اور جنگلی پرین میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہاں پر کوئی بھی آگے نہیں ہو سکتا تو وہ پھر یہیں سے پڑ گئے ان کے جو پاؤنگ تھے وہ دور سے حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا تو وہ لڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مت خوف کر اللہ ہمارا برودار ہمارا بشرت کرنے والا ہے صورت توبہ آیت نمبر چالیس میں اسی آیت نے اسی واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور جب اس کے صاحب نے اسے کہا کہ مت خوف کر ہمارا اللہ ہمارے ساتھ زارے صورت مکہ مکرمہ کے جنوب میں یمن کے راستے پر ساڑھے چار کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس غار کا پرانا نام جبلِ ادخل تھا سور عربی میں تور کو کہتے ہیں اور تور کا مطلب ہے بیل اس غار کی شکل ایسی ہے جیسے کوئی بیل مکہ کی طرف پشت کر کے بیٹھا ہوا ہو اسی وجہ سے اس کو جبلِ تور یا جبلِ سور کا نام دیا گیا یہ غار زمانہ جہلیت میں بھی بہت مشہور تھا اسی وجہ سے کفار کا غمانتہ ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر بھی لازمی پناہ خزین ہوئے ہیں اس لئے وہ آپ کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پر آئے تھے یہ غار ستہ سمندر سے سات سو اونا سٹھ میٹر بلند ہے یعنی سیون ہنڈرڈ ففٹی نائن میٹر ستہ سمندر سے یہ گار جو ہے یا پہاڑ جو ہے یہ بلند ہے اوپر اس کا جو رکبہ ہے اوپر اس کی جو جڑائی ہے وہ تقریباً چالیس میٹر کے برابر ہے یہ غار غار سون اس وجہ سے اہم ہوا تریخہ اسلام کے میں کہ آپ رحمت اللہ العالمین سید المسلین امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر قیام فرمایا آپ کے پاک قدلوں کی وجہ سے یہ غار قیامت تک کے لئے سارے مسلمانوں کے لئے محترم ہو گیا یہاں پر آنا نفل پڑھنا یا عبادت کرنا یا دعا کرنا مسلمان اپنا دینی فریضہ سمجھتا ہے اور اس کی زیارت کر کے وہ خود کو پرسکون اور رہانی اطباع سے مضبوط تصور کرتا ہے میری دعا ہے کہ ہم سب مسلمان کو اس قدس جگہ کی زیارت نسید یہ ہمارے کوئی دوست آئے ہیں زیارت کے لئے السلام علیکم کیفہال کوئیس کیا لئے بھائی خیر رہے تبیت سیئے اللہ پچھ رکھ اللہ پچھ رکھ مہربانی جزا کرنا یہ ہمارا صدیق ہے باشا اللہ ہم نے دیکھا دوستو لوگ زیارت کے لئے کتنے شوق سے کتنی جو ہے ہائٹ پر آتے ہیں کتنا مشکل یہ راستہ ہے مجھے معلوم ہے اللہ تعالی ان سب کو جزائے خیر دے ان کی ساری جو نیک ہجات ہیں اللہ تعالی اس کو پوری کریں موسیقی